اسلام علیکم ناظرین سیف سٹی سپیشل کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان عمر بخت ناظرین پاکستان کی میوزک انڈسٹری کے نامور گائیکوں نے دنیا بر میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے آج اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں جابر عباس جو ایک بہت مہشور و مروف اسسسٹنٹ میوزک ڈیریکٹر شوکت علی صاحب کے فرزند ہیں جی اسلام علیکم جابر عباس کیسے ہیں آپ جابر بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم سیف سٹی ویب چینل کو دیا ہم بہت مشکور ہیں آپ کے آنے کے سر آئیم آنرڈ جابر آپ نے اپنے کیریئر کا سٹارٹ شمیم آرہ کی ایک مووی میں چائلڈ آرٹیس سنگر کے طور پر کیا سر وہ کیسا ایکسپوئیر تھا آپ کے کیریئر کو کیا وہ آپ کی وہیں سے کچھ بیس بنی جو آپ کو آگے آپ نے اس کو فالو اپ کیا ہاں جی بیسیکلی داٹ وز مائی فرس ڈی اندسٹوڈیو میرے پاپا چونکہ میں نے بتایا ہے کہ اسسسٹنٹ میزک ڈیریکٹر تھے تو آہی ہی وز ڈوئنگ آہ دات مووی از ویل تو ان کو پتا چلا کہ ایک بچے کی ضرورت ہے جس میں گانا گائے گا وہ ٹھیک ہے تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ can you sing that تو میں نے کہا جی میں کوشش کروں اور میں گیا and الحمدللہ that was the song with Dishazia Manzoor جی تو ان کے ساتھ ریکارڈ کرنے کا موقع ملا 97 میں اور پھر اس دن کے بعد میں نے یہ دیکھا کہ یہ بہت اچھا محال ہے اور سارے لوگ آپ پہ فوکس کر رہے ہیں تو آئی کورنٹ آئی کم آؤٹ فم ڈاٹ ووکل بوت تو اسی دن میرا ڈیسیون ہوا تھا کہ آئی ہافٹو سنگ جابر آپ کے فادر چوکے شوکت علی صاحب ایک اسسسٹنٹ میوزک ڈیریکٹر تھے اپنے والد کا اتنا بڑا نام ان کی لیگسی کو کیری فارورڈ کرنے میں آپ کو کوئی پریشر کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ ایک بہت بڑا نام اسی نام کو آپ نے آگے فارورڈ کرنا تھا تو آپ کو کتنا کو اس بارے میں آپ کو سٹرگل کرنا پڑی اس نام کو قائم رکھنے کے لیے بسیکلی ہی دنڈ وانٹ می تو سنگ وہ بہت اعتراض کرتے تھے میرے گھانے پہ بیکز ان وہ چاہتے تھے کہ میں کوئی سی ایس ایس کروں پی ایم ایس کروں اچھا اچھا تو ان کی اس چیز کو منانے کے لیے میں پھر بیکن ہاؤس میں پڑھانے لگ گیا سیڈی سکول میں پڑھانے لگ گیا پاکستان کے جتنے بھی بڑے اچھاں کالیج میں بھی پڑھایا میں نے تو میں نے بڑے بڑے سکولز میں جاپ کرنی شروع کر دی پڑھانا شروع کر دی اور ساتھ سات میں گاتا تھا تاکہ یہ کسی طرح سے مان جائیں اور پھر ایک دن آیا کہ جب میں فلمز کے لیے او ایس ٹیز گانے لگ گیا ڈراما کے لیے بڑے بڑے پروجیکٹ کرنے لگ گیا تو ہی فلٹ سو گوڈ پھر وہ لوگوں کو بھی بتانا شروع ہو گئے کہ میں رب بیٹا ہے تو وہ آہستہ آہستہ سے جا کے انہوں نے یہ قبول کیا کہ میں گا پاؤں گا جابر ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں ایک بڑا مشہور و مروف ایک ٹی وی پروگرام تھا اس کے لیے آپ نے تین سو سے زائد آپ نے پیرڈی سانگز گئے جابر ایک بہت میرے خیال سے ایک مشکل عمل ہوتا ہوگا کہ ایک گانا جو ایک پورے کانٹیکسٹ میں گایا جائے جو ایک کسی مووی پہ فلم آیا جائے اس کو آپ نے پیرڈی میں کنورٹ کرنا اور پھر اس کو پورے سرطان کے ساتھ اس کو آپ نے ملاب کرنا یہ کتنا کو مشکل تھا اور آپ کو اس کی بیس پہ بہت زیادہ اوارڈ میں ملے ہاں جی مجھے چار سال لگا تھا روارڈ ملتا رہا ہے اب بیسکلی وہی ایک میرے ہی زندگی کا جو ٹائم تھا جس نے مجھے سنگر بنایا ہے چونکہ وہ ہوتا تھا کہ ایک گانے میں چار لفظ لکھے گئے ہیں ڈش 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 اس کے اوپر پیرڈی لکھی جاتی تھی بارہ لفظ کی ٹھیک ہے تین چار لفظ ٹیمپو سے بھی باہر جانے ہوتے تھے وی ہیڈ تو فیکس داٹ تو وہ اتنی محنت کی ہے ہم نے اس پروجیکٹ کے اوپر کہ دن رات دن رات شروع شروع میں نونو گھنٹے دس دس گھنٹے ووکل بوت سے باہر ہی نکلتے تھے کیونکہ آپ کو ٹیمپو سے باہر نہیں ہونا اور ایڈجسٹ بھی کرنا ہے فیل کو بھی ختم نہیں ہونے دینا کیونکہ بڑے بڑی سلیبیٹیز پہ وہ گانے پکچرائز کیے گئے ہیں تو وہ بڑی محنت کی ہے اس کے بعد پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ ہم بیس منٹ پچیس منٹ میں وہ گانا کر کے فنش کر دے دیتے جابیر آپ اپنے کیریئر میں بہت سے لاہور کی بہت مشہور و معروف تعلیمی درستگاہوں کے ساتھ متسلک رہے ہیں جس میں ایچ ایسن کالیج بیکن آو سکول سسٹرم اور اس طرح کے بہت بڑے نام جابیر کتنا کو مشکل تھا کہ ایک طرف آپ کی فل ٹائم ریکارڈنگز آپ کی یہ آئل بمز آپ کی ہو رہی ہیں ریکارڈ ہو رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ درست و تدریس کے سامل کے ساتھ دونوں چیزوں کو پیرلل لے کے چلنا کتنا مشکل تھا آپ نے دیکھیں جی میں صرف یہ کہوں گا کہ میں نے بارہ سے تیرہ سال پڑھایا ہے ای لیولز کو اور ڈیفرنٹ سیکشنز میں مرا ہوں میرے لیے یہی تھا کہ میرے گھر والے خوش ہو جائے میں شاید اتنا محنت نہ کرتا لیکن اپنے امی ابو کو خوش کرنے کے لیے اور اس فیلڈ میں جانے کے لیے میں پورا دن سکولز میں جاتا تھا اور شام میں آکے اس ٹی وی چینل کے لیے چلا جاتا تھا تو میں بارہ تیرہ چودہ سال جو ہے وہ پورا پورا دن سویا ہی نہیں ہے نا رات سویا ہوں ساڑھے چار بجے آتا تھا ساڑھے چھے بجے پھر جوب پہ چلا جاتا تھا تو بہت زیادہ مشکل تھا اس کے وجہ سے مجھے بہت ہیلتھ ایشوز بھی ہوئے کہ میں کانٹینیوز لی جاگتا رہا تھا لیکن آپ نے اپنا شوق اور اپنے فیملی کا یہ صرف ایک شوق تھا میرا اور اس شوق کو کانٹینیو کرنے کے لیے میں نے وہ ساری سٹرگل کی پلس میں نہیں چاہتا تھا کہ میں یہ شوق اپنے مابب کو نراز کر کے پورا کروں سو ای وانٹڈ داٹ کہ یہ خوش ہو مجھے دل سے دعا جب تک نہیں دیں گے میں نہیں کامیاب ہوں گا تو وہ الحمدللہ انہوں نے دعائیں دی اور آج ان کی دعاوں کی وجہ سے ہی جو کچھ بھی ہیں جابر آپ کے دو تین بڑے مشہور و معروف شاگیرت جن میں علی زفر کے بھائی دانیال زفر اور ارسلان حسن جو نیس کیفے بیسمنٹ میں ان کو بڑی شورت ملی آپ کو بہت زیادہ اچھا اور آپ کو فخر محسوس ہوتا ہوگا دیکھیں میں یہ جن بچوں کے نام اپنے لیے ہیں یہ بہت obedient بچے ہیں بہت talented بچے ہیں میں نے ان کو کیا سکھانا تھا وہ خود ہی بہت عرصے سے میوزک کر رہے تھے اور بہت اچھے بچے ہیں اس کے علاوہ بھی بہت سے ہزاروں کی تعداد میں سٹوڈنٹس رہے ہیں جو ڈیفرنٹ جگہوں پہ کام کر رہے ہیں پروجیکٹس کر رہے ہیں بہت بہت اچھا گھاتے ہیں آپ انشاءاللہ ان کا نام بھی بہت جل دیکھیں گے اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے دانیال کو دیکھ کے اور ارسلان کو دیکھ کے ایون دانیال کے ساتھ میں نے کوک سوڈیو بھی سیزن ٹین جو تھا اس میں دانیال زفر بھی تھے تو مجھے بڑی خوشی محسوس ہوئی اور جابیر عام یہ ہمارے معاشرے میں اور یہ بڑا ایک اچھا ٹرنڈ تھا کوک سٹوڈیو نے ایک بڑی اپنا اپنا متعارف کر رہا ہے کوک سٹوڈیو نائن اور ٹین میں آپ نے بڑا بہترین طریقے سے پرفارم کیا آپ کے کیریئر کے اس سے کیا ایک سپوئیر ملا میں بسکلی کر رہا تھا پسلے بہت سارے سالوں سے پلی بیک سنگنگ ٹھیک ہے آن سکرین نہیں آتا تھا کوک سٹوڈیو کرتے ہی ایک تو چہرہ سامنے آیا کہ یہ وہ کریکٹر ہے جاننے والے تو جانتے ہیں کہ یہ یہ بھی گانا جابر نے گایا وہ بھی گانا لیکن عام جو آڈینس ہے اس کے لیے میں نیا تھا اور مجھے اس کا ایکسپوزیر یہ ملا کہ بہت سارے دنیا میں میرا نام ہوا اور لوگوں نے مجھے جاننا شروع کیا بائی فیس بھی اور میرا پچھلا جو کام تھا وہ بھی نظر میں آ گیا سارا کی یہ بھی اسی بندے نہیں کیا ہوا چونکہ میں نے بتانا شروع کیا جب ہی چونکہ آپ نے پلی بیک سنگنگ کا تذکرہ کیا تو آپ بہت سی نامور پاکستانی موویز جن میں پنجاب نہیں جاؤں گی سوپر سٹار اور ماضی قریب میں ایک بہت مشہور و معروف فلم ہماری ہیٹ ہوئی ہے دال چاول میں بھی آپ نے اس کے لیے پلی بیک سنگنگ کیا ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا فرق آپ نے فیل کیا کیونکہ آپ کا ایکسپوئیر اللہ بہت تھا پھر آپ موویز کی طرف موو ہو گئے تو سار یہ کس طرح کا آپ کو چینج لگا اور آپ نے کس طرح اس چیز کو مزید ریفائن کی اپنی سکلز کو میں وہی بتا رہا ہوں کہ بیسکلی میرا سٹارٹ ہی موویز سے تھا بیچ میں جا کے میں نے ڈیفرنٹ کام کی ہیں میں نے ایکٹنگ بھی کی میں نے پڑھایا بھی لیکن چونکہ میرا شوق ہی آپ کی بیس ہی تھی from the day first I really wanted to be a playback singer جو کہ آج بھی پاکستان میں people do not try for that کیونکہ playback singing میں یہ ہوتا ہے کہ آپ back stage رہتے ہیں آپ on screen نہیں آتے کیونکہ آپ نے recording کی اس کے بعد کسی اور پہ picturize کیا گیا گانا I always wanted to be a playback singer تو یہ تو میری بیس رہی ہے اور میرا شوق بھی یہی ہے انشاءاللہ فیوچر میں بھی ابھی اس سال بھی پانچے فلمز آئیں گی میری ابھی recently recently میری پانچے فلمز آئیں ہیں ہر سال الحمدللہ جتنی فلمز بن رہی ہیں اس میں اللہ پاک و فضل و کرم سے میرے کوئی نہ کوئی گانا آ رہا ہے جابر ہمارے ناظرین کے لیے آپ کچھ گنگنائیں گے انہی موویز میں سے کوئی جو آپ کو best song میں ابھی پنجاب نہیں جاؤں گی مووی کا ایک چھوٹا سا stanza آپ کو سنا دوں گا جو میں نے اور شراز بھائی نے گایا د شراز اپل آدھی شراز اپل آدھی شراز اپل پیڈیوسر تھے تو جانے کوئی ہور نہ جانے عجب نے تیریاں باتاں یار نہیں تے میں کی جاناں عیدہ تے شب رہا تاں تیرے در تے سجد سجاماں جے تو یار ملاوے جے تو یار ملاوے ایکسلنٹ 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 ناظرین بہت ایکسلنٹ اچھا جابر بہت ایک کومنٹ صاحب سے میں کوئیسن پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے چونکہ جوانی بچپن سب کچھ لہور میں گزرا پنجاب سیف سٹی آتھارٹی کے آنے کے بعد آپ نے پولیس کے روئیے میں اور خاص طور پر ٹریفک قوانین پہ جو اب لوگ بہت زیادہ عمل پہ رہا ہیں اس میں آپ نے کیا چینج دیکھا آپ کو کس طرح کا پوزیٹیو چینج لگا ہے میں نے ایسا پوزیٹیو چینج لوگوں کے گھروں میں لڑائیاں بڑھ گئیں یہ بہت بڑا چینج تھا لیکن قانون کی پاسداری ہوئی لوگوں کی جو بہت بہت اچھے کہ میں تو کبھی زندگی میں ایسا کام نہیں کیا لیکن پردے کھل گئے لیکن جوک پارٹ یہ بہت بڑا انیشیٹیو ہے سیف سیٹی کا چونکہ ہمیں یہ بہت سے مسائل فیس کرنا پڑتے تھے کوئی بھی ہمارے ملکی عادت ہے کہ کوئی بھی کوئی بھی کام کرے گا وہ مانے گا نہیں تو اٹلیسٹ ہمارے پاس پرووز آگئے ہیں ہاں بلکل ایسے ہم اگر ہمیں کسی پر شک ہوتا ہے تو we can contact سیف سیٹی اسی وقت اس کو ٹریس کیا جا سکتا ہے even کوئی دو چار دن پہلے یا جتنے بھی you might know better پرانے ریکارڈز بھی ہم نکال سکتے ہیں تو ہمیں crime روکنے کا crime prevention میں بہت زیادہ ہے بہت زیادہ help ملی ہے پلس ہم دعا کرتے ہیں کہ سیف سیٹی اسی طرح کام کرتا رہے اور ہمارے پورے پاکستان میں یہ چیز پہلے تاکہ پورے پاکستان میں prevail کرے prevail کیونکہ ہماری security issues بہت زیادہ ہیں ہمارے ملک میں security reasons کی وجہ سے بہت loss ہوا ہے تو at least ہم بہت ہمیں خوشی محسوس کرنی چاہیے کہ ہمارے ملک میں اب کام ہو رہا ہے سیف سیٹی کے through اور مجھے پتا چلا ہے کہ دوسرے شہروں میں بھی start ہوا ہے ایسا کہ پورے پاکستان میں سے prevail کرنا چاہ رہا ہے اگر آپ education آپ نے حاصل کی ہے وہ degree تک نہیں رہنی چاہیے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کسی کے rights کیا ہیں اپنے rights کیا ہیں کسی کو کیا جو آپ اپنے لئے بہتری سوچتے ہیں وہ دوسرے کے لئے بھی سوچنی چاہیے تو یہ سیف سیٹی کا بہت بڑا جو ہے میں کہتا ہوں نیکی ہے ہمارے ملک میں تو میری بہت ساری ڈھیر ساری دعائیں سیف سیٹی کے لئے ہیں وہ اسی طرح کام کرتی رہے اور جو crime ہو رہا ہے ملک میں اس کو روکنے میں مدد کرتی رہے ہمارے جابر بہت شکریہ آپ نے اپنا بہت valuable time ہمیں دیا بہت شکریہ جی ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ نامور گلوکار جابر عباس اگلے ہفتے ہم ایک اور گیسٹ کے ساتھ آئیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی